بسم اللہ الرحمن الرحیم معیشت کا confidence تقریباً ایک سو فیصد سے زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے اس کی پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں کالوبار پھل پھول رہا ہے بجٹ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ملک میں ایکنی کلچر کی جسے کہ نے بہترین پس لے آئی اور ریکارڈ اٹھا اور ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے کارخانے ہیں ان کی گروہ بھی بہت اچھی آ رہی تھی اور لگ بک پندرہ فیصد کے قریب جو ہے اس سال جو تیس جنگ میں گزرا ہے ریکارڈ گروہ دوئی باکسان کا تو وہ چیز جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کے جو سیمائی ہاف یلی ریزرٹ اور فول یلی ریزرٹ میں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے نہ صرف ان سٹاک ایکشینج کی کمپنیزیں ریکارڈ پروفٹ ڈکلیر کیا ہے بلکہ انہوں نے نوٹوں کی بارش کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے شیئرز بولڈ کرتے ہیں اور نہ صرف پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیز بلکہ جو گورنمنٹی کمپنیز تھی جو نقصانات میں جاری تھی یا ان کے پاس گنجائش نہیں تھی منافع جو ہے ادا کرنے کی ان کے بھی پروفٹ جو ہے نہ صرف پروفٹ بلکہ ڈیویڈنٹ جو ہے بہترین آرہے ہیں چھوٹی تھی مثال دے جاتا ہوں پی ایس سو اس کی پچھلے سال منتی تائیس روپے کی ارنی تھی اور اب جو ہے باسٹھ روپے ترے سٹھ پیسے کی ارنی گئی اور اس سال اس نے پندرہ روپے کا منافع اعلان کیا ہے ڈیویڈنٹ جیسے کہتے ہیں پھر سوئی نورت ہے ایک کمپنی جو گیس جسکویشن کمپنی ہے ابھی اس نے تیس جن سے پہلے پانچ روپے نفع ڈکلیر کیا تھا پھر ایک اور کمپنی ہے حکومت کی کیپ کو جو یہ بجلی بناتی ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ ستائیس اشاریہ نو تین روپے تھی اور پچھلے سال اس کی تھی یارا روپے باسٹھ پیسے اور اس نے اب تک دس روپے پر شیل جو ہے ڈیویڈنٹ دے دیا ہے پھر اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے حب کو یہ نیجی کمپنی ہے لیکن اس کی جو منافع آیا ہے وہ پچیس روپے ستانوے پیسے اور اس نے بارہ روپے آج اس کا ریزرٹ بھی آئی تھا آج اس نے پانچ روپے مزید اعلان کیا ہے تو پورے سال کا ملاکہ بارہ روپے اس کی اندھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سٹیل کمپنیز نے کبھی بھی ڈیویڈنٹ نہیں دیا تھا اگر آپ سٹیل کمپنیز کی اس سال کی اندھی بھی دیکھیں تو سترہ روپے سولہ پیسے اس کی اندھی بھی آئی ہے اور جو ہے اس نے دس روپے جو ہے ڈیویڈنٹ اپنے خاتے داروں کے لیے اعلان کر دیا اینگرو فرٹیلائزر ہو یا بڑا اینگرو ہو یہ تو ہمیشہ سے اچھا ریزرٹ دیتے ہیں بڑا جو اینگرو ہے جس میں بہت ساری کمپنیز ہیں اس نے صرف جو ہے اس سال انیس روپے اب تک ڈیویڈنٹ دیئے پچھلے سال چودہ روپے دیا تھا اور اس کی ایک اور کمپنی ہے اینگرو پولیمر لیمیٹڈ اس نے جو ہے سات روپے جو ہے ابھی صرف اپنے ریزرٹ میں ڈیویڈنٹ دیئے ماری گیس حکومت کی ایک اور کمپنی ہے انہوں نے جو ہے دو سو پہنتیس روپے ارننگ اور ایک سو اکتالیس روپے ڈیویڈنٹ دیئے اس میں بھی یاد رکھیں گے کہ حکومت بہت بڑی شیئر ہولڈر ہے تو اوبر آل جیسے کہتے ہیں کہ معیشت کا جو کانپیٹنس ہے لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن میں صرف آپ کو ایک اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ ہماری سرکاری کمپنیز اور جو جو پبلک سیکٹر انٹرپائزز کہتے ہیں ان کے حالات بھی بہتر نہ صرف ہونا شروع ہوگئے بلکہ پرابیٹ سیکٹر بھی کمپنیز یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے ریکارڈ مشینری جو ہے امپورٹ ہونا شروع ہوگی ملک میں اور یہ کانپیٹنس کی جسے کہتے ہیں بھرمار ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے 6 مہیندے سے سال میں آپ دیکھیں گے اس میں مزید بہتری آئے گی اور معیشت جو ہے نہ صرف آگے بڑھے گی اگر یہ کمپنیاں منافع کرتی ہیں اگر یہ نئی مشینیں لاتی ہیں تو ایک پاکستان کا درامدی بلک آگے بورٹ سبسٹیوشن ہوگی جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابھی دو تین دن پہلے ہی خبر آئی تھی کہ اس سال پاکستان نے مقامی دور میں زیادہ موبائل پیدا کی ہیں اور درامت کم کی ہیں پہلے ہم سو پیسد کی سو پیسد درامدال کرتے تھے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز سے ہماری درامدی بلک کم ہونا شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ہماری درامدال بھی بڑھنا شروع ہوگی جو پاکستان کو پچھلے دس سالوں میں چیز نہیں ملی تھی جو سب سے بڑی چیز ہمیں نظر آرہی ہے تجارتی خسارے میں آہستہ آہستہ استقام آنا شروع ہوگی ہے اور اس سے یہ تجارتی خسارہ اس لئے کم ہو رہا ہے کہ اب ملک میں پیداواری عمل شروع ہوگی ہے بھر پوشکی